اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ابھی فرط ہوں اسے ہوں گے؟ پھر فارٹ ہوں گے؟ تو جی موسم تو آپ کو پتہ ہی تھی میرے سے حراب ہیں ٹھیک ہے نا بارش آفت دکھی ہے میرے گاڑین کی ہوئے نا کرولا جو آپ کو پتہ ہے وہ کھڑی دیتی ہے اس کو ہوں تو خم نکالتا ہوں رس پر صاحب ہوں تو آلٹو بھی استعمال ہوتی ہے زیادہ تو رات کو کل رات کو زیادہ آندھی تھی تو کرولا کی اوپر سے ترپال اتر گئی تھی تو وہ ساری اس کی پرمٹی ڈال گئی ہے تو میں آتے وقت دیکھیں سروسٹیشن لیکن سروسٹیشن کو لے جاتا ہوں باہرستہ حراب ہے پھر گاڑی گندی ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا آج خود سروس کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور جو ہے نا آلٹو تو آپ نے دیکھی ہے آلٹو کی تھی یہ گندی ساری گندی ہوئی ہے تو ابھی میں نے سوچا یہاں کرولا کو خود دوتے ہیں تو دھوکے پھر اس پر ترپال چل دے کہ اس پر کھڑی گاڑی گندی ہونا پھر مجھے ویسی کرولا زہبر گندی ہونا پھر مجھے سکون نہیں آتا ابھی عزور کی باس نماز پڑی ہے تو میں نے کہا ہے موسیقی چھوڑا کا ابھی بارش نہیں ہے تو اس کو دھوکے نا سکاچ کھا کے پھر اندر پارک کر دیتے ہیں آپ کے لکھاتے ہیں گاڑیاں رکھنیاں میں بولتا ہوتا ہوں اسان میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا ساتھ دو دیاں سب سے بہت کے ٹھیک ہے نا تو یہ سب اکواس ہے جوٹ ہے کوئی اتنے سب اٹھ کے اکیلے بند ہے اپنے گاڑیاں نہیں دو سکتا ٹھیک ہے نا ایک دو گاڑیاں دولتے ہیں ساتھ آٹھ بڑی مشکل ہوتی ہے تو ہے ابھی گاڑی سروز کرتے ہیں تو ہاں کو سابقی بھی شیئر کرتے ہیں جی مسئلہ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ میری جو کرول ہے نا وہ کھڑی رہی ہے تو اس کا جو ٹائر تھا نا وہ گئے بیٹھ تو ابھی اس کی آلٹو کی جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہوتی ہے پریشر والی مشین نا تو وہ نکالتے ہیں اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس کی ٹائر میں پھر وہاں جانتے ہیں کہ ابھی بہت گاڑی دیکھ جانے نہیں ہوتی خیر پھر اس کو یہ اس کا آلٹو کا یہی فائدہ ہے آپ کو بتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا ٹائر میں ہے ٹھیک ہے ابھی موٹر لگاتے ہیں اس کے ساتھ یہ ٹائر فیل گا تو جی یہ مارا لگ گیا ہے کمپریسر ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو جی ابھی گاڑی کو نکالتے ہیں بہر کیونکہ گاڑی کھڑی رہی ہے ادھر تو آپ کے انفرمیشن کے لیے یہ جو ہمپیلنٹس لائٹس ہیں تو واقعی نظر ازریل اب میری بیک ڈور کی لائٹ خراب ہوگی ہے اس سیٹ کی لائٹ ٹھیک ہے تو ساری ٹھیک ہے صرف وہ خراب ہوگی ہے تو اگر نظر لگ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے ابھی گاڑی کو نکالتے ہیں بہر پھر چیک کرتے ہیں گاڑی کی آلد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کھڑی کھڑی گاڑی کی آلد یہ ہوگی ہے باکہ گاڑی ساف ہے اندر سے بھی یہ تو بھی اس پہ دھوتے ہیں پھر پھر چی پھی کھڑی sol کھڑی بہت چی پھر چی پھر چی پھر چی پھ statistکت چی پھر چی پھر موسیقی 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 خود گاڑی جو ہے نا وہ نہیں سکائی تو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے نا ان کو بڑا بچانا پڑتا ہے سی سپلٹر ہو گیا سائیڈ والے کلپ ہو گئی ٹھیک ہے نا ان کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے ہوت تو برینڈ ہے نا جی اور یہ برینڈ کو بھی ہے تو ہماری گاڑی کی یہ سو ابھی اس کو برامدن میں لگاتے ہیں اور اس کے اوپر ترپال ڈال دیتے ہیں کیونکہ موسم اوپر سو حراب ہے اور آلٹو بھی کھاڑی ہے آلٹو کو بھی سوچتے ہیں ایک 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 بہل کرو اللہ کو اندر اوہ نا نہیں نا نہیں وہ بھارش لگتی ہے جی بھارش لگ گئی ہے تو ابھی کھاڑی کو اندر کھڑ کرنے پڑے گا جبھی سکائی ہے تو جبھی بھارش جو آنا اوپر پڑی گئی سکائے لیکن بھارش جو آنا وہ پھر شروع ہوگی چلو ابھی پھر سکانے پڑے گیا اس کو میں نے گاڑی جو ہے نا وہ سروس کار کے نا تو یہ آگی اپنے جگہ بھی بھارش جو ہے نا بہت زیادہ تیزہ اوپر آلٹو بہر کھڑی ہے اور کرولا اپنے جگہ بھی آگی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کے اوپر ترپال دینی ہے اوپر کور لینے نا تو آلٹو بہر کھڑی ہے ابھی بھارش چھوڑ کر پھر آلٹو کو بھی جیس کرتے ہیں الحمدللہ سی جی میری دوڑوں گاڑیاں جو ہیں نا سروس ہوگے اپنے جگہ پہ پہنچے ہیں ایک کیوں پر ترپال دی دی ہے اور ابھی دوسری کیوں پر انشاءاللہ دیتا ہوں میں نے کہا پہلے ویڈیو بنا لوں جہرہ جی گاڑی دونے کے بعد مجھے لگ گیا تھنگ کیونکہ بھارش اکتم سٹارٹ ہوگی تھی تو شکر الحمدللہ کہ گاڑی میری جو ہے نا وہ میں نے سکا کہ برامدے میں کھڑی کار کے نا درپال چال دے گئے تو دونوں گاڑیوں کو دھو گے تو ساف کر کے کھڑی گاڑ دی کیونکہ مجھے بے سکونی ہوتی ہے جب تک میری گاڑیاں ساف نہ ہو تو الحمدللہ دونوں گاڑیاں میں نے ساف کر گئے تو ہیر کارولا تو اندر سے ساف تھی لیکن آرٹو بہت زیادہ گندی تھی کیونکہ وہ یوز کرتا ہوں نا تو بہت زیادہ گندے پہنچ جاتی ہیں تو پیچڑ تھا بیج میں ہیر ساف کر گئے گاڑیاں تو میں نے کھڑی گاڑ دی ہیں اس کے بعد مجھے لگ گیا تھنڈ پھر میں نے گھر وہ لگ گیا کہ میرے لیے جو ہے نا اچھی سیدد پتی پرسات میں آپ کو دکھاتا ہوں گیا گیا تو یہ آگیا میرے لیے خالص دودھ گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ پتی اس کے بعد یہ لواز مار جو ہیں یہ آگے بسکٹ اور یہ ساتھ آگیا الو کے چپس یہ بھی گرم گرم ہے یہ بھی گرم اور بسکٹ پہلے اس کو کھائیں گے باہر میں اس کو پھر تب کھائیں گے تو جی میں نے آج جائے جو چھوٹا سا لوگ بنایا ہے میں نے اس لیے کیونکہ گاڑیوں کیر کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے تو دو تین دنوں میں بارش تو کرولا میری جوانا وہ کھڑی تھی برامدے میں تو اپر سے ترپال جوانا اڑ گئے تو کہیں سائٹ پہ گر گی تھی تو دول مٹی ساری پھر اوپر سے ہو گی تھی بارش تو بہت زیادہ گندی تھی پھر میں نے کہا یار اس کو صاف کر لیں تو حیر الحمدللہ بھی صاف ہوگی ہے اگر یہ آپ کا ویلوگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنا بہت سارا خیر رکھے گا اور میرے اس چینل کا بھی عدیل اسلام ویلوگ کا بہت شکریہ نیکسٹ ویلوگ میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ